اچھا جی تو سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈیٹ گیٹ کٹنے والا جو طریقہ یہاں پہ بتایا ہے اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں کوڈ اوپن کر لیتا ہوں میں آپ لوگوں کا اچھا یہاں پہ ایک ادھر نیا فولڈر بنا لیتا ہے ڈیٹ انڈ ڈائیم کے نام سے اور جی اس میں ہم ایک ادھر بیسک ایٹی ایم لکھ لیتے ہیں جس میں میں لکھ دیتا ہوں اس6 date and time ٹھیک ہے اس6 اس وجہ سے کہ اس6 میں بھی جو ہوتا ہے وہ یہ اس6 میں کوئی change نہیں آیا date or time کے اندر یہاں میں لکھوں گا let now یا کوئی بھی variable کا نام رکھ سکتا ہوں equals to new date اچھا اب یہ new date کر کے مجھے جو ملے گی نا چیز اس کو console.log میں جب میں print کروا ہوں گا میں نے کہا now یہ now لکھا ہے یہ string as it is print ہو جائے گا اس کے بعد یہ now کا variable print ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ now لکھا وائے گا اس کے بعد وہ پورا کا پورا object آ جائے گا جو مجھے یہاں پہ مل رہا ہوگا اچھا یہ جو اتنا part ہے نا یہ date کو guide کرنے کا method ہے یہ date اور time ساری چیزیں کٹھی return کرتا ہے اور ظاہر ہے وہ now اس میں پہنچ جا کر اچھا یہ جو چیز return کرتا ہے اس کی data type وہ array نہیں ہے object ہے وہ اب ابجیکٹ کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ نیکس کلاس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اچھا تو اس کو پرنٹ کروا کے دیکھتے ہیں کہ یہ دکھنے میں کیسا ہوتا ہے یہ جب پرنٹ ہوتا ہے تو یہ کس طرح کا دکھ رہا ہوتا ہے اس کیلئے میں اس کا کوپی بات کرتا ہوں اور براوزر میں جا کے ایک نیا ٹیب اوپن کر کے اس کو پیسٹ کر جاتا ہوں انسپیکٹ ایلیمنٹ کونسول تو کچھ اس طرح سے مجھے یہ دیکھو پرنٹ ہو کے نظر آ گیا ٹھیک ہے آسان ہے مشکل تو نہیں ہے ٹھیک ہے سات بچ کے بیس منٹ ہو رہے ہیں میری گھڑی میں اس وقت کیونکہ یہ سسٹم کا ٹائم گیٹ کرتا ہے جو میرے لیپ ٹاپ میں کیونکہ یہ کوڈ چل رہا ہے تو میرے لیپ ٹاپ کا ٹائم گیٹ کرے گئی ہے تو میرے لیپ ٹاپ میں اس وقت سات بچ کے بیس منٹ ہو رہے تھے جی ایم ٹی پلس ٹاپ جو اس نے میرے لیپ ٹاپ کا ٹائم زون آپریٹنگ سسٹم سے اٹھایا ہے اگر میں آپریٹنگ سسٹم سے جا کے ٹائم زون چینج کر دوں گا تو یہاں پہ بھی چینج ہو جائے گئی اچھا اس کے علاوہ ڈیٹ وغیرہ ایکس وائزر وہ سب اٹھا لیا اور یہ پلس ٹاپ کے ساتھ ساتھ میرے ٹائم زون کا نام لکھا رہا ہے کیونکہ ہر ٹائم زون کا ست اللہ رہا ہے کوئی نام ہتا ہے ہمارا اس پلس ٹک ، فیزر پیس ٹام پلس نام فند بھی پی آگے ٹائم ہے اس کے علاوہ اس ٹی عزاری بہت سارے الگ الگ ٹائم زون ہیں آپ ٹائم زون لکھیں گے یہاں پہ جائے گے ٹائم زون لسٹ تو یہ ٹیزی ڈیٹا بیس کہلاتا ہے اس میں یہ دنیا کے تمام ٹائم زون اور اس کے نام اور اس کے سمبل یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہمارا بھی آ رہا ہوگا کہیں پی ایس ٹی ٹھیک ہے ایک تو پی ایس ٹی یہ والا آگیا اس کو پی ڈی ٹی بھی کہتے ہیں اور ایک پی ایس ٹی اس میں ہمارا بھی کہیں کہیں آ رہا ہوگا well چھوڑو ابھی ہمارا دیکھنے کے چکر میں ہم پہلے اس کو سمجھتے ہیں اس میں آگے سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ یہ جو رائٹ ناؤ کر کے مجھے چیز ملی ہے ویریابل میں اس کو میں پرنٹ کروانے کے علاوہ اس کے ساتھ میں اور کیا کر سکتا ہوں پرنٹ کروانے کے علاوہ میں اس کو ڈوٹ ٹو سٹرنگ کر سکتا ہوں اس کو سٹرنگ میں کنرلٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک ایک آتا ہے ابجیکٹ ہے اس کو میں بند کر داتا ہوں کوڈ میں کوڈ کہاں چلا گیا میرا کوڈ مجھے درمیان میں چاہیے بک اور کوڈ اور اس کے بعد ایسے چاہیے مجھے اچھا اس ناؤ کو میں سٹرنگ میں کنرلٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جب میں کاؤں گا ناؤ ڈوٹ ٹو سٹرنگ تو یہ کیا ہو جائے گا اتنا پارٹ یہ اتنا لکھنے سے آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ٹو سٹرنگ is a method اچھا ٹو سٹرنگ ایرے میں بھی تھا اور ٹو سٹرنگ جو وہ نمبر میں بھی تھا اب یہ اس کے اندر بھی ہے کہ جی اس پورے کے پورے یعنی ناؤ جو ہے وہ اوبجیکٹ ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا تو اس کو سٹرنگ میں کنرلٹ کر دے لیکن یہ اوریجنل اوبجیکٹ کو کوئی چینج نہیں کرے گئی ہے یہ ایک سٹرنگ بنا کے ریٹرن کرے گا اس کا مطلب ہے مجھے کسی ویریابل میں پکڑنا ہوگا تو ویریابل بنا لیتے ہیں کم لیٹ سٹرنگ ڈیٹ کوئی بھی ویریابل کا نام رکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ سٹرنگ ڈیٹ رکھ دیا میں نے میرے کیس میں تو یہ سٹرنگ میں کنرلٹ ہو کے اس میں آکے سیو ہو جائے گا اب اس کو میں کانسول کراؤں گا تو یہ وہی چیز کانسول ہوگی جو پہلے ہو رہی تھی لیکن سٹرنگ کے فارم میں ہوگی سیم وہی چیز دیکھو کانسول ہوگی ہے لیکن اس کا جو فارم تھا نا یہ سٹرنگ فارم ہے ٹھیک ہے یہ اوبجیکٹ فارم نہیں رہا اچھا کیا ہوتا ہے اس اوبجیکٹ میں کہ جب بھی اس کو کانسول کریں تو آرٹمیٹکلی اس کو سٹرنگ میں کنورٹ کر کے ہی کانسول کرتا ہے ٹھیک ہے فوری طور پر تو یہ سٹرنگ میں کنورٹ ہو کے یہ سٹرنگ ویریبل ہے اب یہ لیٹ سٹرنگ ڈیٹ جو ہے یہ سٹرنگ ویریبل ہے تو اس پہ سٹرنگ کے میتھڈ سارے اپلائے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اسٹرنگ کے میتھڈ جو جو لگتے ہیں وہ اس کے اوپر میں لگا سکتا ہوں اچھا اس ناو کے اوپر سٹرنگ والے میتھڈ اپلائے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ناو سٹرنگ نہیں ہے یہ ڈیٹ کا اوبجیکٹ ہے تو ڈیٹ کے جو میتھڈ ہیں وہ اپلائے ہوں گے تو ڈیٹ کا پہلا میتھڈ ہم نے دیکھ لیا ہے ٹوئی سٹرنگ اچھا یہ سمجھ آگیا سب لوگوں کو اب ہم اگلے میتھڈ کی طرف آجاتے ہیں کہ ڈیٹ میں ہمارے پاس جو ڈیٹ کا اوبجیکٹ ہے اس میں اور کون کون سے میتھڈ ہے اچھا ایک انہوں نے میتھڈ باتایا جی گیٹ ڈی سرحی ہے گیٹ ڈی کیا کرے گا مجھے دن گیٹ کر کے دے دے گا آجو کرتے ہیں جی گیٹ ڈی میں نے کہا کہ let ڈی 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 اچھا میتھڈ کا نام دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کہ کیا ریٹرن کرتا ہوگا نہیں نمبر یہ اسٹرن نہیں یہ ڈیٹا کیا ریٹرن کرتا ہوگا ٹھیک ہے تو گیٹ ڈی بھی کیا ہے ایک میتھڈ ہے جو کہ کچھ نئی چیز ریٹرن کرتا ہے اوریجنل ڈیٹ کو چینج نہیں کرتا یعنی کہ جو ڈی 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 جب اے اسٹیٹی ہوگا یہ ڈیٹ یہ بھی کسی کو اگر کنفیوجن ہے تو میں کلیر کرتا چلوں کہ جب یہ کوڈ رن ہوگا جس وقت یہ کوڈ رن ابھی نہیں جب یہ رن ہوگا اس وقت یہ پہلی لائن چلے گی تو یہ ایک ڈیٹ اٹھا لے گا سسٹم میں جو بھی اس وقت ٹائم ہوگا وہ اٹھا لے گا اور وہ اس ناو کے ویریبل میں آگیا اب اس پروگرام کو اگر اس پروگرام کی ایکزیکیوشن اگر دو دن تک بھی چلتی رہنا تو یہ ناو بڑھے گا نہیں ہے نا یعنی جس پوائنٹ پاس نے ٹائم اٹھایا تو وہ اسی پوائنٹ کا ٹائم رہے گا وہ بڑھے گا نہیں ساتھ ساتھ جو اٹھا لیا تو اٹھا لیا ٹھیک ہے ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ ہر سیکنڈ دوبارہ دوبارہ اٹھاؤں میں فور کا لوب چلا دوں یا کوئی ایسی سائٹنگ کر دوں کہ ہر ایک سیکنڈ بات میں ٹائم دوبارہ اٹھاتا رہا ہوں سسٹم سے چلتا ہوا ٹائم دکھانے کے لیے سمہ اس طرح کچھ کرنا ہو مجھے ویل وہ ایک بار جو میں نے ڈٹھایا وہ فکس ہو چکی ہے اب اس اس ناو کے اندر کوئی چینج نہیں آئے گا گیٹ ڈے کرنے سے بلکہ یہ کیا کرے گا یہ اتنا پارٹ ایک نئی ایک نئی چیز رٹرن کرے گا ٹھیک ہے اس ڈے کے اندر کچھ نہ کچھ آئے گا دیکھتے ہیں وہ کیا چیز آئے گی کونسول کرا کے ہم نے دیکھا گیا اس کو تھری آگیا اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ گیٹ ڈے جو ہے یہ کیا کرتا ہے دن بتاتا ہے ویک کا یعنی آپ کو ون سے لے کے یا زیرو سے لے کے سکس تک ابھی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ڈاکیمنٹ میں کہ یہ زیرو سے لے کے سکس تک ہوتا یا کیا ہوتا ہے یہ زیرو سے لے کے سکس تک کئی ایک نمبر رٹرن کرتا ہے جس میں زیرو کا مطلب ہوتا ہے سنڈے اور سکس کا مطلب ہوتا ہے سیٹڈے تو یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک لوجک بنا کے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے کہ اچھا جی ڈے نیمز کا جو ایک ایرے بنا دو اور جو بھی اس نے دیا ہے ڈے اس رنڈیکس والے ایرے کی بات ہوگی ہے مثال کی طور پر ہمارے کے اس میں اس نے دیا ہے تھری تو زیرو ون ٹو تھری تو اس نے بولا ہے کہ وینس ڈے ٹھیک ہے نومیرک اب یہ اس طرح سے انہوں نے سیٹنگ منائی ہے سوچ سمجھ کے یہ وینس ڈے پورا بھی لکھ سکتے تھے لیکن کیا ویڈ لکھتے یا وینس ڈے پورا لکھتے اس کا ڈبلو کیپٹل ہوتا یا سمال ہوتا تو ان ساری چیزوں کو کرنے کے بجائے زیرو سے سکس تک کے ایک نمبر دیجئے کہ اچھا جی یہ ایرے آپ خود ہی بنا لو آپ کو جیسا رکھنا ہے وینس ڈے رکھنا ہے ویڈ رکھنا ہے ویڈ رکھنا ہے ویڈ رکھنا ہے اگلا جو ہمارے پاس میتھڑ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے پوری ایک لسٹ بتا دی انہوں نے کہ اچھا جی یہ یہ سارے میتھڑ ہیں جو اس کے اوپر اپلائے ہو جاتا تو گیٹ ڈے کیا کرتا ہے ڈے آف ویگ زیرو سے سکس تک کے ایک نمبر دیتا ہے زیرو کا مطلب سنڈے گیٹ منت کیا کرتا ہے زیرو سے لے کے ایلیون تک کا ایک نمبر دیتا ہے جس میں زیرو مطلب جنوری ہے اچھا اسی طریقے سے گیٹ ڈیٹ جو ہے وہ ڈے آف منت آپ کو دے دیتا ہے ون سے لے کے تھرٹی ون تک یہ ون سے اس لیے سٹارٹ ہو رہا ہے کیونکہ مہینے میں زیرو تاریخ نہیں ہوتی ون سے لے کے تھرٹی ون یہ تاریخ بتا رہا ہے ایکچھلی ٹھیک ہے آن ادھر اینڈ یہ جو منت اور ویگ ہے یہ زیرو سے اس لیے شروع ہو رہا ہے سکرپ میں تو اینڈ کا کانسپ نہیں ہوتا تو اس میں ایرے سمجھ لو آپ اس کو ایرے اور اینڈ ایک ہی ہوتی ہے ایک ہی بات ہوتی ہے تو بس لکھنے کا ایک انداز فرق ہوتا ہے تو یہ ون سے تھرٹی ون تک ہے کہ پہلی تاریخ اس کو ایزرٹیز آپ نے اگر تاریخ ڈسپلے کرانی ہے آپ ایزرٹیز کروا دیں گے اچھا اسی طریقے سے فل ایر ہے فل ایر جو ہے وہ آپ کو چار ڈیجٹ کا ایک نومیرک ویلیو دے دیتا ہے جیسا کہ ہمارے کیس میں دوہزرٹیز دے گئی ہے ابھی ٹھیک ہے اچھا گیٹ آور میں زیرو سے لے گئے ٹوانٹی تھری تک کا یہ نمبر دیتا ہے جو کہ زیرو کا مطلب ہوتا ہے میڈ نائٹ یعنی کہ رات کے بارہ بجے اور بارہ کا مطلب ہوتا ہے دن کے بارہ بجے اور ٹوانٹی تھری کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کے گیارہ صحیح ہے تو یہ پورا ایک جو ملٹری فارمیٹ ہوتا ہے ٹوانٹی فور آور والا اس میں یہ آپ کو ٹائم دے رہا ہوتا ہے اسی طرح منٹ گئٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سیکنڈ گئٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ملی سیکنڈ گئٹ کر سکتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں گئٹ ٹائم کر کے ایک میتھڈ ہے جس سے میں کیا گئٹ کر سکتا ہوں ملی سیکنڈ گئٹ کر سکتا ہوں فس جنوری فس جنوری انیس سو ستر سے لے کے ابھی تک کا جو ملی سیکنڈ ہے جو ای پوش اس کو کہتے ہیں پیار سے تو وہ گیٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا گی جی کہ سسٹم سے جب میں ٹائم گیٹ کروں گا تو اس پہ یہ سارے میتھرڈ لگا کے الگ الگ مثال کے طور پر جب سسٹم سے ٹائم گیٹ ہوتا ہے نا تو یہ کچھ اس طرح سے جو مجھے دکھ رہا ہوتا ہے لیکن مجھے ایسے نہیں دکھانا مجھے اس کو کسی دوسرے فارمیٹ میں دکھانا ہے مجھے یہ دکھانا ہے کہ جی نائن مطلب مجھے ایسا فارمیٹ کرنا ہے مثال کے طور پر کہ جی زیرو نائن اور زیرو زیرو پی ایم مجھے یہ فارمیٹ دکھانا ہے ہے نا تو مجھے یہ اتنی لمبی کہانی نہیں دکھانی کہ جی جی ایم ٹی پلس فائیو اور یہ مطلب یہ زیرو تھری یہ والا نہیں دکھانا مجھے سیکنڈ والا ٹھیک ہے یہ وینس ڈے نہیں دکھانا مجھے اب اچھا مجھے اپریل کے ساتھ بھی اپریل ففت دکھانا ہے اگر دوہزر تئیس بھی نہیں دکھانا صحیح ہے مجھے یہاں پہ ایسے دکھانا ہے کہ اپریل ففت دکھانا ہے مجھے ایسے ٹھیک ہے یہ فارمیٹ مجھے چاہیے تو اس فارمیٹ کو اچیو کرنے کے لیے مجھے اس کو تیار کرنا پڑے گا اس ڈیٹ میں سے اٹھا گیا اس ڈیٹ میں سے اچھا تو سب سے پہلے مجھے کیا چاہیے اپریل چاہیے اس فارمیٹ کو بنا لیا جائے کیا خیال ہے اچھا تو سب سے پہلے تو مجھے چاہیے میرا منت منت کے لیے کیا تھا بھئی فارمیٹ گیٹ منت گیٹ منت مجھے زیرو سے لے کے الیون تک دیتا ہے تو اس سے پہلے مجھے کیا کرنا پڑے گا منت نیم کا ایک وہ بنانا پڑے گا منت نیمز ایکوالس ٹو جینیری ہمارے پاس کیونکہ اپریل چل رہا ہے ابھی تو وہ اپریل تک اگر اس میں ہے تو گوڈ اناف ہے صحیح ہے تو میں نے اس کو نگا دیا اچھا اس کے بعد مجھے کیا چاہیے ہوگا کچھ اور بھی اچھا دن کے نام تو میں نے دکھائے نہیں ہے بس یہ کافی ہے میرے لیے اچھا تو میں کیا کروں گا جی یہاں پہ بولوں گا کہ جی لیٹ منت ایکوالس ٹو ناو ڈاٹ گیٹ منت صحیح ہے تو میرے پاس منت آ گیا میرے پاس ڈے آ گیا دو چیزیں آ گئی میرے پاس منت اور نہیں ڈے تو وہ ویک کا دن ہے وہ بھی مجھے ریکوائیڈ نہیں ہے تو میں آ پہ کر دوں گا اس کو ڈیٹ کر دوں گا گیٹ ڈیٹ صحیح ہے جی تو میرے پاس منت آ گیا میرے پاس ڈیٹ آ گیا منت اور ڈیٹ یہ دو چیز آ گئی میرے پاس اب اس کے بعد کیا ہے میرے پاس آور منٹ اور ایم پی ایم یہ تین چیزیں میرے پاس ہیں تو میں کروں گا جی گیٹ آور اور گیٹ منٹ گیٹ منٹ کر لیا ہم نے اور ایم پی ایم مجھے خود پتہ لگانا ہوگا ڈیپینڈنگ آن کے مجھے آور میں زیرو سے لے گا ٹوانٹی تھری تک ملے گا نا تو مجھے کوئی نہ کوئی لوجک لگانی بڑھے گی کہ جی اچھا یہ ایم ہے یا پی ایم ہے ہاں یہ دیٹ اسی طرح سے گیٹ ہوتا ہے یہ مجھے خود ہوتا ہے میڈیم کا بات ہوتا ہے سانس سیکنگ بتائیں گا سمال بات ہوتا ہے کہ سانس سیکنگ بتائیں گا اور لارڈ سیدی آر اور سیکنڈ سیکنڈ یہ ماں تمہاری بات سمجھا ہی نہیں کیا آر سمجھا نہیں میڈیم میں وہ آپ کو اسی منٹ اور ٹائم باتا جاؤں گا اور اس مال میں جاؤں گی تو تمام سٹنڈرڈ سیکنڈ تب بتائے گا اور لارڈ بات جاؤں گا کس میں اس مال میں جاؤں کس میں لارڈ میں جاؤں یہ نہیں صرف اسیلید نہ ہوگا ہاں ہاں مطلب یہاں پہ میں جو ایسے کر کے لکھ رہا ہوں میں اس کو لکھوں گا کہ now.to local string to local string اور یہاں پہ میں کیا لکھوں گا new date تو میرے پر ملی بھی ہے now.to local string کر کے اور یہاں پہ میں کیا لکھوں گا یہاں پہ curly bracket اچھا یہ میں نے کر کے نہیں دیکھا کبھی جو تم بتا رہے ہو لیکن اس چیز کا ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے جو ہم آگے ڈسکس کریں گے لائبریری اس کے لئے لکھی ہوئی ہیں یہ جو میں ہاتھ سے میں نے کام کیا نا یہ والا کام لائبریری اس کے تھرو کیا جاتا ہے عام طور لیکن فیلحال ہمارا جو موٹیو ہے ابھی جو فیلحال ہمارا جو اس میں لوگوں نے جو لینڈی قسم کے کام ہوتا ہے وہ کیے میں پہلے سے ٹھیک ہے جی تو ہم نے یہاں پہ چار میتھرڈ ایکسپلور کیے ہیں بھی تو اس کو پہلے ہم ہاتھ سے بناتے ہیں ایک دفعہ تاکہ یہ میتھرڈ سارے پتا چل جائیں میں اس کے بعد وہ لائبریری کا بھی میں زکر کروں گا اچھا سب سے پہلے اب مجھے اگلا کام کیا کرنا ہے کہ جی اپریل تو مجھے پتا چل جائے گا کیونکہ اس کا ڈائریکٹ جو بھی نام ہوگا وہ اپریل سے میں نکال لوں گا میں نے کہا کہ جی let month name current month name کر لیتا ہوں میں اس کو صحیح ہے current month name کر دیا میں نے اور اس کو میں کیسے نکال لوں گا میں کہوں گا کہ جی month names کا index کون سا month صحیح ہے جو میں نے یہ یہاں سے پکڑا ہے وہ والا month ٹھیک ہے جی current month name میں مجھے یہ اپریل مل گیا صحیح ہے ابھی یا میں اس کو یہاں پہ ڈائریکٹ بھی کر سکتا تھا بائی دوے میں یہاں پہ اس کو ڈائریکٹ کیسے کر سکتا تھا کہ جی اس کو ایسے کرتا میں اور یہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتا تھا تو یہ چلو میں نے اس کو ڈائریکٹ کر دیا ہے کہ جی month names میں سے کا index جو بھی تین چار پانچ آتا ہے جو بھی وہ اٹھا کے ڈائریکٹ یہاں رکھو اچھا اس کے بعد اب مجھے date کے اندر نا مجھے یہ 5 تو مل گیا بٹ اس میں th لگے گا یا کچھ اور لگے گا یہ میں کیسے decide کروں کون سی date ہوتی ہے جس کے ساتھ th لگتا ہے first کے ساتھ s t لگتا ہے اور two کے ساتھ second اچھا تو automatically اس کے بعد مجھے کیا مل جائے گا first second third یا fourth والی بات آجائے گی اچھا اب آگے thirty first تک یہ ڈیٹ جاتی ہے تو thirty first لگتا ہے s t آخر میں بھی ایک جگہ آ رہا ہے تو ہم سر ایکسپلور کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ جی اچھا 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14 15 16 20 کے بعد جا کے 21st آئے گا تو مجھے یہاں پہ اس میں لگانا پڑے گا کہ اور date equals equals اگر ہو نا 21st کے اگر equal ہو تو بھی ST لگے گا 20 second میں بھی یہ لگے گا کہ اور date equals to 22 اور 23rd اب یہ 31st پہ بھی اگر جاتا ہے اگر date تو یہاں پہ مجھے اس کو 31st بھی بتانا پڑے گا ٹھیک ہے 30 second ہو نہیں سکتا اچھا تو 23rd 24 25 28 تو یہ ہمارا logic جو ہے I think complete ہو گئی ہے صحیح ہے تو یا تو یہ اوپر سے کوئی نہ کوئی true ہو جائے گا اگر وہ نہیں ہوگا تو last والا کوئی ایک true ہوگا تو یہ ہم نے ST نکال لیا کہ یہ ایسے ہونا چاہیے یہ اور ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد 9 ہے اس کے بعد اور 7 میں minute ہے اس کے اچھا minute تو سیدھا سیدھا ہے minute میں یہ کیا کہہ رہا تھا کیا return کرے گا minute میں 0 سے 59 ہے minute میں تو کوئی issue نہیں ہے hour کے اندر مجھے یہ کیا کرے گا 0 سے لے کے 23 return کرے گا تو 0 کا مطلب ہے 12 و جنے اور میں 7 میں variable بنا دوں گا ہے نا تو اس کی اب logic بنا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ hour ہے میں نے کہا جی if hour جو ہے اگر equals equals ہے 0 گے تو اس کا مطلب ہے کہ رات کے 12 بج رہے ہیں اور وہ am ہے ٹھیک ہے اس میں میں ampm کا بھی ایک variable بنا دیتا ہوں جس میں فوری طور پر کچھ نہیں ہوگا میں نے کہا ampm اس میں ampm ہوگا اس پر فلال empty string ہے یہاں پہ میں بولتا ہوں کہ اچھا جی hour اگر 0 ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ hour کیا ہے hour equals to 12 ہے actually صحیح ہے hour جو ہے وہ 12 ہے actually صحیح ہے اس کو میں string میں convert کر رہا ہوں مطلب اب اس hour کو میں اگر یہ 0 ہے تو اس کا مطلب ہے یہ 12 ہے اور ساتھ ساتھ جو ampm جو ہے نا وہ کیا ہے وہ am ہے صحیح ہے اچھا اگر تو 1 ہے تو 1 ہی ہے اس کا مطلب ہے 0 کے بعد یہ اب کہاں جائے گا 1 جائے گا تو 1 am 2 جائے گا تو 2 am 3 جائے گا تو 3 am 11 am تک یہ am رہے گا صحیح ہے اور اس کو change کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی مجھے ٹھیک ہے اس کو میں نے 12 نہیں 12 نہیں اس کو string ہی رکھ کرنا ہے مجھے actually اچھا تو یہ تو جی ہو گیا میرا اگر 12 تک تھا تو نہیں مگر یہ تو صرف 0 پہ چلے گا اب مجھے تو 0 سے لے کے 11 تک پہ am set کرانا ہے تو مجھے کیا اس کے لئے ایک اور condition لگانی پڑے گی کہ جی if یہ ampm کو مجھے الگ کرنا پڑے گا اس سے ampm اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ تو ایک پہ چلے گا صرف میں نے اس کو بولا ہے کہ جی اگر آور جو ہے نا چھوٹا ہے اگر یہ equal to ہے 11 یہ تو اس کو am لگا دو نا یہ یہ صحیح logic ہوئی ہے اچھا یہ مجھے کرنا بھی پڑے گا پہلے کیونکہ وہ otherwise تو اس کو string میں convert کر رہا ہوں نا تو بعد میں وہ صحیح چلے گا نہیں تو یہ میں نے سب سے پہلا کام یہ کر لیا کہ جی اگر یہ 11 سے چھوٹا ہے یا 11 کے equal ہے تو اس کا مطلب ہے am ہے صحیح ہے کیونکہ 0 سے am تھا اور 0 سے لے کے 11 تک یہ am ہے تو ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہمارا am والا لو گیا اچھا اگلا کام میرا یہ ہے کہ اس کو میں نے 0 سے 23 والے کو میں نے 12 والی کہانی کرنی ہے اچھا اب میں نے سب سے پہلا دو یہ کہا کہ بھائی اگر 0 ہے نا تو اس کو 12 کر دو am تو یہ ہوئے گئی لیکن 12 کر دو کہ 12 am ہے else if اب مجھے logic cover کرنی ہے کہ 0 سے لے کے 11 تک تو یہ کہانی سٹ ہو گئی 0 سے لے کے 11 تک تو کوئی مسئلہ نہیں آرہا 12 میں بھی کوئی مسئلہ نہیں آرہا لیکن جیسی 13 ہوں گے نا تو 13 کو مجھے 1 کرانا ہے تو میں اس کو کیا کہتا ہوں کہ جی اچھا جی hour اگر کیا ہو جائے بڑا ہو جائے اگر 12 سے صحیح ہے اگر 12 سے بڑا ہو جائے تو کیا کرو hour equals to کیا کر دو hour minus 12 کرو تو یہ 13 پہ جا کے true ہوگا اس سے پہلے true نہیں ہوگا تو 13 پہ جیسی جائے گا تو minus 12 ہوگا تو 1 پہ آجائے گا automatically ٹھیک ہے اور 23 تک یہ جا سکتا ہے تو 23 minus 12 تک یہ بلگل سٹ چلے گا جیسی وہ 0 ہوگا تو 0 پہ اوپر ہی چل جائے گا وہ نیچے آئے گئی تو یہ ہمارا logic یہ والی بھی سٹ ہو گئی ہے اس کو شاید مجھے string بنانے کی ضرورت نہیں تھی ہے ہاں اس میں تو Lز یہاں پہ ہو جائے گا Lز PM ہو گیا صحیح اگر یہ 11 تک تھا تو AM ہے جیسی بارہ ہوگا تو PM ہو جائے گا اور onwards سارا PM رہے گا تو جی میں نے AM PM بھی نکال لیا اور میں نے اس کو بھی سٹ کٹ لیا minute میں نے as it is دکھانے اور تو کوئی چیز نہیں رہ گئی اس میں ہاں بھئی ہاں یہ والی کیا مطلب دوبارہ بتا نہیں 12 پہ AM PM کیسے نہیں رات کے بارہ پہ AM ہے رات کے بارہ تو 0 ہے اس میں 0 سے لے گے 23 دیتا ہے نا یہ تو میں نے بولا ہے کہ 11 سے چھوٹا چھوٹا جب ہو نا یعنی 0 بھی ہو تو 0 پہ AM تھا رات کے 0 دکھاتے 0 سے 23 ہے رات کو 11 بجے وہ 23 ہوگا آج 0 کو 12 کی ہے آج اگر اس کو 12 کر دیا AM PM میں نے الگ لوجک بنائی ہے بعد میں آور کو میں نے الگ سے چینج کی ہے سمجھ رہے بات دیکھو اگر تو یہ 0 ہوگا نا مثال کے طور پہ رات کے 12 بجے 10 منٹ ہو رہے ہیں تو مجھے اس آور میں کیا ملے گا 0 اور منٹ میں ملے گا 12 تو 0 بج کے 12 منٹ ہو رہے ہیں تو اس وقت ملے گا میں نے اس کو نکال رہا ہوں نا ابھی تو اسیمبل کروں گا میں تو تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا چکر ہے اچھا میں نے کہ جی اچھا لیٹ ٹھیک ہے ایسے کر کے ہونے لگا لیا اور اب میں اس کی ٹیمپلیٹنگ کر کے جو جو چیز جہاں جہاں آنی تھی وہاں پہ لگا لیا اچھا کیا لگانا تھا مجھے مجھے لگانا تھا جی کہ اپریل سب سے پہلے تو منت ہو گیا اس کے بعد ففت لگانا تھا منت ہو گیا اور اس کے بعد مجھے ففت لگانا تھا دے دے کے نام سے رکھا تھا نا میں نے ڈیٹ رکھا میں نے ٹھیک ہے ڈیٹ رکھا اس کا نام ٹھیک ہے جی تو ڈیٹ آ گیا ڈیٹ میں 0 سے 30 1 سے 31 تک کوئی بھی ڈیٹ ہو گا اور اسی ڈیٹ کو ہی میں نے اسی ڈیٹ میں لگا لیا تو اس کے بعد میرے پاس 9 تو وہ مجھے آور میں ملے گا 9 اس کے بعد minute آور minute am pm اب یہ تین چیز رہ گئی میرے پاس میں نے کھا جی آور اس کے بعد colon اس کے بعد minute صحیح ہے اور space ڈال کے am pm تو یہ میرے پاس formatted time نہ ایسے کر کہ میں پورا تیار کر لیا جو میرے پاس different variable اس کو ایک سا سجا لیا formatted time کو console کر لیتا ہوں ٹھیک ہے April 5 یہ آگیا اچھا اس میں ایک گڑڑڑ بھی اور بھی ہے بتاؤ اس میں کیا چیز ایسی ہے جو ہم نے achieve ابھی تک نہیں کی 7 سے پہلے 0 نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو میں نے یہ کہ 0 کیونکہ time کا format ہوتا ہے readability کا چکر ہے ابھی 0 بھی مجھے extra لگانا ہے اس کے ساتھ اب یہ میں کہاں پر لگاؤں گا چلنے کے بعد کس point پہ لگانا ہوگا مجھے یہ logic تو چڑھ جائے کیونکہ اس کو میں کیا ہے string پورا پورا تو اس کے بعد تو میں obviously نہیں لگا سکتا کیونکہ string ہوگی اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا اچھا اگر میں اس سے پہلے لگا اس سے پہلے لگا لگاؤں میرا یہ خیال ہے کہ اس کو پہلے لگانا پڑے گا میں یہ کہتا ہوں کہ چھوٹا اگر کس 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 لگے گا 9 تک لگے 10 پہ 0 کی 0 چھوٹا ہو یا equal 9 کے اگر ہے نا تو date equals to کیا کر دو اس کو جو ہے نا اس ٹرنگ مجھے بنانا ہوگا obviously اس کے لاب option ہی نہیں ہے میں نے کہ date لکھو 7 یا 0 لکھ دو ہے نا کہ 0 کے ساتھ ہو جائے گا 9 یا اس چھوٹا اگر یہ ہے تو ایسے 0 کر لکھ دو اچھا اب date کی بات ہو گئی ڈی اوڑے ہاں یا یہ ٹائم یہ ٹائم کے ساتھ ہوگا آور کے ساتھ ہوگا یہ تو نا یہ میں لگائی غلط رہوں in the first place آور میں کہا پہ کیا ہوگا آور کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا پہ ہوگئی تو اچھا اور اگر یہ 0 تھا اور 0 کو 12 کر دیا تو اگر اس logic کے چلنے کے بعد 12 hour format ہو چکا ہے کہ 1 سے 12 اور 12 ایسے ہوگیا یہ تو میرا خیال ہے اس کے بات کرنا زیادہ مناسب رہے گا تاکہ دوپہر والے ایک میں بھی cover ہو جائے تو یہ لگے گا یا equal ہے 9 کے تو hour کو کیا کر دو 0 concardinate کر دو 7 میں اس کے بس اس کے بعد تو آگے کہیں پہ hour لگا ہے نہیں تو یہ میرا معاملہ بلکل set ہوگیا اب میں refresh کروں گا تو 7 سے پہلے 0 آجانا چاہیے 7 سے پہلے 0 آگیا صحیح ہے ابھی تو یہ ایک time پہ ٹیسٹ ہو ہے اب اس کے ٹائم کو چینج کر کے چار پانچ مختلف ٹائم پہ اس کو چیک کریں گے کہ ٹی ایچ سئی جگہ پہ لگ رہا ہے یا سیکنڈ سئی جگہ پہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا اس کو پروپر ٹیسٹ کریں گے تو جب جاگے میں پتا چلے گے کہ ہمارا رکوڈ واقعی سئی چل رہا ہے ٹھیک ٹیسٹ ٹیسٹ ٹی ابھی تک ہم نے نہیں کی تو ہم نے جی تمام ایکس پلور کر لیے میتھڈ آل موسٹ اسی طرح مجھے آگے سیکنڈ اگر دکھانا ہے سیکنڈ گیٹ کر کے لگا دوں گا 0 سے 59 ملی سیکنڈ دکھانا میلی سیکنڈ لگا دوں گا اگر مجھے میلی سیکنڈ میں ای پوش فورمیٹ میں دکھانا تو ای پوش فورمیٹ میں ایسے گیٹ کر لوں گا ٹھیک ہے اب یہ سمجھ آگئی بات یہ گیٹ کرنے والے یہ سارے گیٹرز ہیں اس کو گیٹرز کہہ دیں گیٹ کرنے والے میتھڈ سارے ایک میتھڈ ہے سیٹ کرنے والے میتھڈ سارے سمجھ رہے ایک object ہے time یا date کو object کہہ اس کو اس سے جو بھی چیز گیٹ کرنی ہے تو گیٹ گیٹ کر کے سارے ہو گیا اب اس کے بعد سیٹ والا یہ سارے کام سیٹ والے میں بھی آجاتے ہیں نیچے اچھا اب یہاں پہ انہوں جو بھر یہاں پہ date کو خالی چھوڑتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ current time system کا get کر لیتا ہے لیکن آپ یہ بھی کر سکتے سکتے میں بھی پہ سکتے کریں چیز میں سارے کر لوں مثال کے دور پہ 20 اپرل اور 4 پی ام جو ٹائم ہے اس کو مجھے ملٹری فارمیٹ میں دکھانا ہے اس پورے ڈیٹ کو تو 4 پی مجھے سکتے ملکھا ملے بہت میں 004 یا جو بھی کیا بنے گا سکسٹین آورز بنیں گے تو سکسٹین آور میں کم نے کنورٹ کرنا ہے تو میں اس کو آبجیکٹ بناوں گا پہلے آبجیکٹ میں سے پھر میں کیا کروں گا وہ مجھے آور اور منٹ وہ سارے الگ الگ ملیں گے اس کو میں جیسے چاہوں ٹرانس فارم کرو تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ کسی خاص ڈیٹ آبجیکٹ کو بناتے ہوئی بتا دوں کہ اچھا جی مجھے اس ڈیٹ پر یہ آبجیکٹ بنا کے دو سسٹم سے ٹائم گیٹ نہیں کرو سسٹم سے ٹائم گیٹ نہیں کرو تو یہ ہو سکتا ہے بالکل اچھا تو سمہاو یہ آبجیکٹ ایک بن گیا ہے ٹوڈے کے نام سے اب ٹوڈے کے اوپر ہم نے ابھی تک جو کال کیا ہے وہ گیٹ ٹائم کال کیا ہے اور کیا کہتے ہیں گیٹ مینٹ اور گیٹ آوار ایکس وائس 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 یہ ساری چیز ہم نے کی ہوئی ہیں اچھا اچھا اس وائلے چیپٹر میں بائی دبعہ یہ سیٹرز نہیں پڑا رہا ہے اس وائلے چیپٹر میں یہ گیٹر ہی چلا رہا ہے لیکن اس سے ایک ایک خاص ٹاپک کور کیا ہے اس میں کہ اچھا جی دو ڈیٹ کا اگر آپ کو ڈیفرنس نکالنا ہو تو وہ کیسے نکلے گا اصل میں اس نے وہ ٹاپک کور کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس نے کیا کیا ہے بہت سیمبل سا کام کیا ہے ایک سسٹم کا کرنٹ ٹائم نکالا ہے اور ایک خاص اس پیسیفک ڈومز ڈے اس نے نکالا ہے ڈومز ڈے پتا ہے سب لوگوں وہ کیا ہوتا ہے ہاں صحیح ہے تو ڈومز ڈے ایک خاص دن ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہوگا اس دن صحیح ہے ہمیں تو پتا ہے کہ کیا ہوگا لہین وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا تو وہ اس خاص دن کا اس پہ انہوں نے ایک امیجنری ڈیٹ لگا دی کہ اچھا جی یہ ڈومز ڈے پریڈکٹ کرتی ہے پچھلی پریڈکشن ان کی دوہزر بارہ کی دی تو وہ دوہزر بارہ کی اس وجہ سے دی کہ دوہزر بارہ میں نا وہ چائنیز کوئی کیلینڈر ہوتا ہے وہ انڈ ہو رہا تھا تو وہ انہوں نے بولا بھئی یہ کیلینڈر انڈ ہو رہا تو دنیا بھی انڈ ہو جائے گی لیکن وہ ہوا نہیں پھر تو وہ پھر نہیں وہ تھا تو چائنیز کیلینڈر لیکن افوا کسی اور نے پھیلائی تھی وہ بندے چائنیز نہیں تھے جنہوں نے یہ ہاں وہ اسی لیے آئی تھی وہ بڑا فیمس ہو گیا تھا وہ کیونکہ افوا جتنی تھی شددت سے پھیلے ہوتنی دور تک جاتی ہے تو اب وہ ایک دوسری کمیونٹی نکل آئی ہے جو الگ الگ دیٹ انہوں نے چار پانچ پریڈکٹ ماری ہے کہ بھائی یہ یہ پوسیبل دیٹ ہو سکتا ہے ڈومز ڈے گا تو یہ ایک امیجنری ڈیٹ اس نے بھی ڈال دی یہاں پہ اور اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں جو ڈیٹ میں ڈیفرنس کتنا ہے ہے نا 2035 میں یہ خاص دن بتایا ہے اور یہ آج کے دن سے ڈیفرنس کتنا ہے اس کا مجھے ملے گا تو آپیسلی وہ بڑا ہوگا آج والے چھوٹا ہوگا اچھا اگر میں دونوں کو مائنس کروں آپس میں تو ان دونوں ڈیٹ کا ڈیفرنس مجھے ملی سیکنڈ میں مل جائے گا ہے نا ملی سیکنڈ میں مجھے ڈیفرنس ملنے کا مطلب کیا ہے کہ میں اس سے پھر منٹ بھی کنورٹ کر سکتا ہوں آور بھی کنورٹ کر سکتا ہوں دن بھی کنورٹ کر سکتا ہوں اچھا تو ملی سیکنڈ ہزار ملی سیکنڈ کا ایک سیکنڈ ہوتاہ ہے تو اب میرے پر ڈیفرنس آپ م회 gazب کچھے ایک کروڑڑ ملی سیکنڈ ڈیفرنس آپ gonna اس کو میں ڈیوائیڈ مارا ہوں گا جب ون تھاؤزند سے تو سیکنڈ آجائے گا اس کو ڈیوائیڈ مارا ہوں گا سکسٹی سے تو منٹ آجائے گا اس کو ڈیوائیڈ مارا ہوں گا مزید سکسٹی سے تو وہ آور آ جائے گا اور اس کو چوبیس سے ڈیوائیڈ کروں گا تو دن آ جائے گا تو میں ان دونوں ڈیوائیڈ کا ڈیفرنس ڈیز میں بتا سکتا ہوں آور میں بتا سکتا ہوں اور منٹ میں بھی بتا سکتا ہوں ہے نا ہو سکتا ہے یہ کام تو یہ اس نے ہی آ پہ کیا ہے کہ جی ڈومز ڈے مائنس ڈوڈے اور ڈیفرنس ڈیوائیڈ مارک ہے نا یہاں پہ دکھا دیئے کہ جی اچھا یہ ڈیفرنس ہے اور اس کو بعد میں مائنس ڈوڈڈ فلور کر دیا ہے مائنس ڈوڈڈ راؤنڈ ہم نے پڑھا تھا اس کو راؤنڈ آف کرنے کے لئے ایک راؤنڈ آف تو کیا کرتا ہے اس کو انٹیلیجنٹ لی اگر 5 ہے تو اوپر لے جاتا ہے نیچے تو نیچے لے جاتا ہے اس کے علاوہ ایک فلور اور سیل بھی ہوتا ہے مائنس ڈوڈ فلور کیا کرے گا ہمیشہ نیچے لائے گا اگر کوئی 7.9 بھی ہے نا اگر تو وہ 7 پہ لے آئے گا اس کو 8 پہ نہیں لے جائے گا ہمیشہ فلور اس کو نیچے لائے گا فلور کا مطلب ہے زمین سیل کا مطلب ہے اچھا سیلنگ فین کہتا ہے سیلنگ فین کے لئے جاتا ہے اگر 7.1 بھی ہوگا تو اس کو 8 پہ لے جائے گا تو یہ مائنس ڈوڈ فلور اس نے کیا ہے راؤنڈ آف بھی کر سکتے تھے سیل بھی کر سکتے تھے فلور بھی ڈازنٹ میٹر اس نے یہاں پہ فلور کیا ہے اچھا بائی دوے جہاں پہ ہمیں مطلب میٹر نہیں کرتا جہاں پہ کہ اچھا جی کچھ بھی تینوں میں سے لگا دو تو وہاں پہ ڈیویلپرز کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر فلور لگاتے ہیں جہاں پہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ کچھ بھی لگا دو ایک ہی بات ہے تو وہاں پہ ہمیشہ یہ فلور کا استعمال کرتے ہیں ایسا میں نے دیکھا ہے ڈیویلپرز کو ٹھیک ہے بکس میں بھی اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ ایسا دیکھا ہوں تو جی انہوں نے یہ نا کر کے اور یہ بتا دیا ٹھیک ہے جی اب وہ سیٹر والا نا وہ شاید اگلے چپٹر میں ہوگا چینجنگ ڈیٹ ایلیمنٹ اچھا جی سیٹ فل ایر میں جو کرنٹ ٹائم گیٹ کروں گا اس کے اندر جو میرے پاس ایر ہوگا وہ کیا ہوگا دو ہزار چوبیس یا دو ہزار تیس جو بھی ابھی ہے صحیح یہ دو ہزار تیس چل رہے ابھی تو دو ہزار تیس وہ گٹ کرے گا لیکن اگر میں اس کو چینج کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کو اگر چینج کرنا چاہ رہا ہوں اس کو میں دو ہزار چوبیس کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو میں کیا کروں گا جو بھی میرا object ہوگا اس پر ڈوٹ لگا کے سیٹ فل ایر کروں گا اور اس کو ایک نیا نمبر میں دے دوں گا جیسے یہاں پہ انہوں نے دیکھو کلک کے بھی بتایا ہے ایک نیا نمبر دے دوں گا کہ دوزار چوبیس یا دوزار چھے جو بھی میں دینا چاہ رہا ہوں اچھا تو اس سے کیا ہوگا اس پورے اوبجیکٹ کا جو ایر ہے نا وہ دوزار چوبیس ہو جائے گا یعنی میری مرضی کا ہو جائے گا اچھا مگر یہ کام تو میں اس کو سٹرنگ میں کنورٹ کر کے بھی کر سکتا تھا صحیح ہے تو ایسے کیوں کر رہا ہوں کوئی آئیڈیا کسی کو دیکھو آج ڈیٹ کیا ہے اپریل ففت ہے آج اور دن ہے وینیز ڈی اگر میں فل ایر جو ہے اس کو دوزار بائیس سے دوزار چوبیس کرو ہوں تو کیا دوزار چوبیس میں بھی پانچ اپریل کو وینیز ڈی ہے موس پرابلی کچھ اور دن ہوگا تو اس طرح سے جب میں سیٹ فولی ایر کروں گا نا تو وہ اوبجیکٹ اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہوئے نا آٹومیٹکلی ایڈیسٹ ہو جائے گا اگر میں اس کو اسٹرنگ میں جسٹ اس کو چینج کر کے دوزار بائیس سے چوبیس کر دوں تو وہ ظاہر ہے وہ دن ون تو باقی سارے سیم رہیں گے یا مثال کے طور پہ آج لیپ ایر ہے کوئی تو ابھی کی میں نے اگر دیٹ گٹ کیے تو اس میں تو وہ فیبرری ٹوانٹی نائن بھی اس کے اندر اب فیبرری ٹوانٹی نائن تھا اور ایر کو میں نے کر دیا چینج اب وہ کسی دوسرے سال میں بظاہر ہے وہ تو لیپ ایر نہیں ہے تو اب وہ کیا کرے گا وہ یا تو اوپر یا تو نیچے ہو جانا چاہیے اس کو ٹوانٹی ایٹ کر دے گا یا ٹوانٹی نائن اوپیسلی ٹوانٹی نائن تو نہیں کرے گا اس کو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کر دے گا ٹھیک ہے جب میں کسی اور ایر میں گنرلٹ کروں گا تو تو وہ ساری چیزیں نا یہ اس کو اکاؤنٹ میں رکھے گا اچھا اسی طریقے سے سیٹ منت جب میں کروں گا تو منت اس نے کر دیا سکس یا سیون یا ایٹ یا نائن جو بھی اچھا جب اس کو میں بارہ سے اوپر لے کے جاؤں گا نا تو یہ ایر کو بھی چینج کر دے گا اوٹومائٹکلی اس کو یہ بڑھاتا چلا جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ سب میں مثال کے طور پر آور کو میں نے بڑھا دیا اگر آور کو میں بڑھاتا جا رہا ہوں تو وہ ایک پوائنٹ پہ آکے وہ آور آپ اس کو سمجھ لیں کہ جیسے جیسے وہ میٹر چلتا ہے جو گاڑی کا جو میٹر چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی پہلے ون ٹو ٹری نائن تک پہنچا تو وہ اگلا بھی بھوم جاتا ہے تو یہ وہ اللہ چکر ہے اندر انٹرنلی اس چیز کو ہنڈل کیا گا تو اس وجہ سے یہ سیٹر والے میٹرڈ بڑے امپورٹنٹ ہے اس کے بغیر کام نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ کرنا چاہیں گے تو پھر آپ کو بہت لمبی لوجک لگانے پڑے گی پورا کیلنڈر آپ کو مطلب ایک آنٹ پہ لینا پڑے گا تو یہ جی سیٹ میلٹ کر سکتے ہیں اور یہ سیٹ سیکنڈز کر سکتے ہیں سیٹ میلی سیکنڈز کر سکتے ہیں اس آبجیکٹ میں جتنے بھی آئیٹمز موجود ہیں جو جو گیٹ ہوتے ہیں ان تمام کو اب سیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ٹائم تھوڑا سا آور ہو رہا ہے لیکن ایک لاسٹ ہم بات کر کے پھر ہم نگلتے ہیں ٹھیک ہے اگلا ٹاپک فنکشن ہے لیکن ہم نے آبجیکٹ پڑھنا ہے اس سے پہلے اچھا ایک ہمارے پاس لائبریری ہے اس کو ہم کہتے ہیں مومنٹ جی ایس صحیح ہے مومنٹ جی ایس یہ ابھی تک ادھر ہی کھڑے میں cdn کر کے میں اس کا میں نے cdn نکالا ہے cdn کیا چیز ہوتی ہے اس کو فیلحال چھوڑ دو یہ ایک url تھا اس کو میں نے copy کر لیا مطلب یہ اس کی پوری javascript کی فائل ہے صحیح ہے لائبریری کچھ بھی نہیں ہوتا جسٹ ایک javascript ہوتا ہے جو پہلے سے کسی نے لکھ کے رکھا ہے آپ نے نہیں لکھا ٹھیک ہے تو یہ وہ فائل ہے اس کو میں نے copy کر لیا اور یہاں پہ لائے کے اب میں نے اس کو کیسے لگا دینا ہے body کے آخر میں اس کو لگا سکتا ہوں میں body کے شروع میں بھی لگا سکتا ہوں ابھی وہ چکر میں ہم نہیں پڑھتے ہیں فلال کی لئے اس میں src اور یہاں پہ میں نے لگا دیا ٹھیک ہے اس کو میں نے top پہ لگا دیا ویسے جاوا اسکرپ کو باڈی کے آخر میں لگاتے ہیں لیکن ڈیپینٹ کرتا ہے کہ اگر مجھے body سے پہلے اس کو چاہیے body کے بعد چاہیے تو اس والی سکرپٹ کو جو ہے میکسیمم میکسیمم نا body کے آخر میں لیکن میری سکرپٹ سے پہلے مجھے لگانا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر جو چیز ہو رہی ہے وہ مجھے میری سکرپٹ کے اندر یعنی اس کے اندر جو ویریبل بنا دی ہیں اس میں اس ویریبل کو میں نے ایکسس کرنا ہے میری سکرپٹ کے اندر تو میری سکرپٹ سے پہلے ہو گا یہ اور body کے آخر میں ہو گا یا optionally میں چاہوں تو اس کو head وغیرہ میں بھی لگا سکتا ہوں لیکن head میں لگانے سے problem کیا ہوتی کہ page slow ہو جاتا ہے توڑا نا load ہونے میں کہ پہلے جی head میں پہنچے گا تو وہ پوری file download کرے گا اس کے بعد html کو پڑے گا تو اس لیے اس کو ہم یہاں پہ لگا رہے ہوتا ہوں اچھا تو یہ میں نے لگا دیا اب یہ سارا کا سارا جو کام تھا نا یہ والا یہ جو میں نے ایسے کیا تھا ان سب کو میں کر داتا ہوں comment اچھا اور moment js کی اندر میں کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ let now equals to moment صحیح ہے ایسے کر کے time get ہوتا ہے یہ library level پہ ہو رہا ہے internally یہ وہ ہی استعمال کر رہا ہے جو ہم نے کیا تھوڑی در پہلے لیکن وہ لمبا سارا code نے اس نے خود سے کر لیا ہے اور اب میں console.log کروں گا اور اس now کو میں print کروں گا تو یہ exactly اسی طرح کا date ایک print ہو جائے گا میرے پاس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اسی طرح کا ایک date print ہوئا ہے لیکن تھوڑے different format میں ہوئا ہے اب یہ library کے نیٹی گریٹی چیزیں ہیں ساری کہ جی اس library میں کیا کیا ہو جاتا ہے اچھا دوبارہ میں moment.js کے نا official page پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ نا یہ دیکھو format کر کے ایک ان کے بس function ہے کہ جی moment کر کے صرف لکھو گے نا اب تو date تو آئے گی لیکن آپ چاہتے ہو کہ string میں آئے اور ایک خاص format میں آئے تو میرے پاس یہ dot format موجود ہے میں کیا کروں گا dot format اس پہ یہاں پہ لائکے لگا دوں گا ٹھیک ہے اچھا اس dot format کے اندر مجھے کیا چاہیے مجھے چاہیے کچھ اس طرح کا format na april 5th 9pm چاہیے ہوں اچھا تو اس format کے ہم document میں یہاں پہ جائیں گے جب guide میں ڈاکس میں جب جاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں docs میں گایا اور اس کے بعد میں نے کہا display والا جو ہے نا item سارا وہ مجھے بتا دو ٹھیک ہے جی format کا یہ میرے پاس document یہاں پہ آگیا اب جو تم کہہ رہے تھے نا کہ capital M اور capital R وہ یہ سارا cover ہو گیا ہے اسی کا کہہ رہے تھے نا تم ابھی لگا کے بتاتا ہوں تو پھر تم بتانا کہ تم یہی کہہ رہے تھے یا کچھ اور کہہ رہے تھے اچھا تو اس نے بولا کہ جی آپ کو نا منت کس میں چاہیے 1 سے لے کے 12 چاہیے یا 1st second سے 12 تک چاہیے یا 0102 سے 12 چاہیے میرے case میں مجھے یہ والا چاہیے منت تو سب سے پہلے چار دفعہ ہم لکھ دوں گا میں اس کی اندر ٹھیک ہے جو کہ انہوں نے پہلے سے لکھا تو اپریل تو یہ ایسے پورا لکھ کے دے دے گا اس کے بعد مجھے چاہیے 5th تو 5th date میں آ جاتے ہیں اب ذرا اپری دا quarter ہے یہ دو year ہے week ہے date آئے گا کہیں نہ کہیں آپ اچھا day of month یہ ہے رہا نا day of month تو مجھے چاہیے 1st 2nd 3rd والا اس کا نام ہے capital D اور small O ٹھیک ہے وہ لکھا ہے as it is اس کے بعد مجھے air نہیں چاہیے یہ چار دفعہ y کا مطلب ہے کہ air چار دفعہ y کا مطلب ہے ایسے ملے گا air 1970 سے لے کے 2030 اس طرح کا format کچھ ملے گا تو مجھے air in the first place چاہیے ہی نہیں صحیح ہے اور مجھے اس کے بعد اچھا کاما بھی مجھے نہیں چاہیے کاما as it is دکھائے گا اس کامے کو بھی اٹھا رہا ہوں مجھے اس کے بعد چاہیے hour چاہیے column minute چاہیے اور space ڈال کے مجھے am pm چاہیے تو جی hour میں چلتے ہیں hour hour یہ رہا جی h لکھوں گا میں تو مجھے یہ والا چاہیے form head نا نہیں مگر یہ تو 23 تک جا رہا ہے نا مجھے یہ والا چاہیے صحیح ہے 0102 سے لے کے 12 تک ایسا والا چاہیے یہ اگر میں لکھوں گا تو یہ 24 hour والا ہے یہ ہے 12 hour والا صحیح ہے اور k k کر کے یہ پتہ نہیں کیا ہے اچھا یہ بھی 24 تک ہے 1 سے لے کے 24 تک ہے تو مجھے بہرحال میرا والا جو item میں مجھے مل گیا ہے وہ تو small h دو دفع مجھے چاہیے small h اس کے بعد چاہیے مجھے colon colon کے بعد colon کو as it is دکھائے گا وہ مطلب hh کی جگہ پہ hour آجائے گا colon as it is دکھائے گا اچھا اس کے بعد میرے پاس mm جو ہے وہ zero کے ساتھ اور ایک single m جو ہے وہ تو مجھے میرے خیال ہے یہ والا چاہیے اچھا منٹس کے اندر ہم نے یہ چیز کو کاؤنٹر نہیں کیا تھا اپنی لوجک میں آور پہ تو ہم نے لگا دیا تھا zero منٹ پہ ہم بھول گیا تھا یاد ہے یہ ہم نے نہیں تو وہ تیسٹنگ کرتے تھا اس میں بدا چلتا یہ تیسٹ ہوا ہے پہلے سے لائیبریری جو لکھی بھی یہ تیسٹڈ ہے ٹھیک ہے تو میں mm یہاں پہ لکھ دیتا ہوں mm اس کے بعد مجھے چاہیے ایک عدد space تو space ڈال دیا میں نے اور پھر مجھے کیا چاہیے ampm والا ampm یہ آگیا اچھا جی capital میں اگر ampm چاہیے تو capital a small میں چاہیے تو small مجھے capital میں چاہیے تو میں capital میں a لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے space ڈال کے مجھے capital میں ampm چاہیے تو یہ مجھے exactly اس format میں سٹرنگ بنا کر دے گا now کے اندر صحیح ہے ایک لائن میں وہ والا کام ہو گیا اور میرا time اس نے بچا دیا ٹھیک ہے april 5th اور یہ 8 بچ کے 10 میرا day ہو گیا صحیح ہے تو یہ ہم نے library کا استعمال کر لیا اچھا اس point پہ آپ کو یہ کہتا assignment دے دوتا ہوں میں آج کی کلاس ختم کرنے سے پہلے آپ کو birthday calculator app بنانی ہے birthday calculator app کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ بندہ اپنی birthday اندر کرے گا صحیح ہے یعنی کہ date اور month ہے نا جیسے بندہ بولے گا کہ 20th of april یہ input دے گا form کے ذریعے اچھا اور جیسے وہ click کرے گا form submission پہ تو اس کو نیچے یہ لکھا واہ جائے کہ اگلی birthday آنے میں کتنے دن کتنے hour اور minute رہ گیا اور وہ چلتا واہ ہے صحیح ہے وہ date چل رہی ہو یہ چلو چل نہ بھی ریو فکس ہو بھلے air کی ضرورت نہیں ہے بس ابھی مطلب جو بھی اگر مثال کے طور پر 20th april اگر کوئی بولتا ہے تو اب اس کو بتا دیں گے کہ اچھا جی آپ کا 15 دن رہ گا 15 دن اتنے آور اتنے minute اتنے second like that اگر کوئی بندہ بولتا ہے کہ اچھا جی نہیں 1st january تو 1st january جو بھی اگلا آنے والا تو air کی میرے خیالے ضرورت نہیں ہے اس میں نہیں چلتے وقت چلو optional کر دیا میں نہیں loop نہیں اس میں set time out کر کے وہ ہے وہ لگانا پڑتا ہے set time out کے اندر وہ function لکھیں گے اچھا اتنی دیر بعد اس کو چلا دیں ایسے سمجھ آگیا اسائیمنٹ جو وہ مائنس کیا تھا نا اس نے بک میں کر دکھا ہے دو ڈیفرنس کیا ہو ہے تو بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا جی اگر بندے نے بولے جنوری تو اب اگلا جنوری جو بھی آئے گا اس کو آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے کہ اگلا جنوری کب آنے والا اگلے جنوری کی ڈیٹ ہوگی ابھی والی ڈیٹ ہوگی اور ان دونوں کو آپ نے منس کرنے اور مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا تو اس کو پریکٹس کر لیجائے گا اور کوشش کیجئے گا آپ لائیبری استعمال کیے بغیر جوا اسکرپٹ کا استعمال نہ کریں فیلال فیلال آپ جوا اسکرپٹ کے جو آپ جیٹر کے اسکرپٹ جو آپ جیٹر کے جو آپ جیٹر کے جو آسان لے گے تو اسے کر لیں آپ ٹھیک جی تو اسی کے ساتھ آج کی کلاس کو ہی تک رکھتے ہیں انشاءاللہ نیکس کلاس میں پڑھنا ہے آپ جیٹر ٹائپ جیٹر ٹائپ اسکو میں اچھے سے ایکس لور کرنا ٹھیک جی چلو اللہ حافظ